عبائی اپنے قعب سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ قرآن میں جو آیا حدل للمتقین یہ متقین میں جو متقین آرہا تقوی اس کا کیا معنی ہے متقین کسے کہتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں تو حضرت عبائی اپنے قعب نے جواب دیا آئے عمر کیا تم کبھی جنگل میں گئے ہو سہرہ میں تم نے کبھی سفر کیا ہے کبھی تم جنگل کی طرف گئے ہو کہا ہاں جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہو اور گزرنا ضروری ہے ان کانٹوں کی اوپر سے تو تم کیا کرو گے فرمایا ان کانٹوں سے بچ بچ کے چلوں گا کہ کوئی کانٹا میرے پہر میں چھب نہ جائے فرمایا جنگل میں کانٹے ہی بچھے ہوئے ہیں پہروں میں چپل بھی نہیں ہے گزرنا بھی ضروری ہے جب تک جنگل کو کراوس نہیں کرو گے تمہارا گھر نہیں آئے گا جنگل سے گزرنا بھی ضروری ہے اور پہروں میں چپل بھی نہیں ہے کانٹے ہی کانٹے ہیں کہا کہ ہم کاتوں سے بچ بچ کی چلیں گے تھوڑا دیر سے پہنچیں گے لیکن بچ بچ کی چلیں گے بہت زیادہ بچنے کے باوجود اگر دو چار کاتے میرے پیر میں چھپ جائیں گے بلٹ نکل جائے خون نکل جائے گا تو ہم اس کی مرم پٹی کر لیں گے ہم اس کا علاج کر لیں گے حضرت اوبر اپنے قابلے کا امیر المومنین یہی تو تقوی ہے یہی تو پریزگاری ہے جیسے جندل میں کاتے بچھے ہو اور گزرنا ضروری ہو ان کاتوں سے جانا ضروری ہو تو آئے عمر تم چلے جاتے ہو کاتوں سے بچ بچ کر اسی طریقے سے دنیا میں بھی گناہوں کا جان بچھا ہوا ہے قدم قدم پر گناہ قدم قدم پر گناہ آپ کا جلسہ تو خیر بہت اچھا ہے پر نہ اور جلسوں کا حال یہ ہے کہ جلسے سے دس قدم نکلیے گناہ بے پردہ لڑکیاں اور ان لڑکیوں کے پیچھے کھومنے والے لڑکے اور ہم اکثر مثال دیتے ہیں بلکل وہ مثال ہمیں دینا تو نہیں چاہیے لیکن بگردہ ہے یہ ہم رہ بھی نہیں پاتے ہیں بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے دس دس کتے لگے ہو اور سونگ رہے ہو وہی کنڈیشن رہتی ہے میں جانتا ہوں کہ میری مثال بھونڈی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم جس اسٹیک پر بیٹھے ہیں وہاں ایسی مثال دینا مناسب نہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مرض کسی کا یہی ہو تو پھر آپریشن کرنے میں معلوم ہے کہ اسی آپریشن کی ضرورت ہے اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر میں ہوں مجھے معلوم ہے کہ اب کتنے نمبر کی کیچی لگے گی مجھے معلوم ہے کہ کتنا چیرہ مارنا پڑے گا مجھے معلوم ہے کہ اب آپریشن کتنا بڑا کرنا پڑے گا اس لیے مجھے معلوم ہے کہ مثال کونسی دینا پڑے گی کیا کریں کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی اللہ نے بھی ایسی مثال دے دی قرآن میں انسانوں کو کہا یہ چوپائیوں کی طرح ہیں اور چوپائے ماری چار پیر والے جانوروں میں سور بھی آتا ہے سور بھی آتا ہے اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہا بہت لمبی مثال کے بعد کہا اولائی کا کلنا یہ تو چوپائیوں کی طرح ہے لوگوں سے کہا اور آگے کیا کہا بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یعنی چوپائے پھر بھی اچھے ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے اس کا مطلب کیا ہوا چوپائیوں میں سور بھی ہے اور ان سے بھی زیادہ گئے گزرے مطلب سمجھ رہے ہو وہ تو جانور ہے ہم تو انسان ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے کہہ دیا غور کرنے والے یہ الگ بات ہے کہ نام نہیں لیا صرف چوپائیوں میں کام چلا دیا لیکن حدیث کے الفاظ تو یہ بھی بتاتے ہیں ابن ماجہ وغیرہ گئے کہ جب انسانوں کے حالات بہت بگڑ جائیں گے اور جب زناکاری مکاری شراب لوشی اور آلات موصو کی گانے بجانے کی حالات جب بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا یجعال منہب القیردت والخنازیر اللہ ان لوگوں کی شکلوں کو بندر اور سوروں کی شکل میں بدل دے گا یہاں تک کہا اللہ نے کہ اللہ کے نبی نے کہ اللہ ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دے گا کیوں کہا کیونکہ یہ کام ایسے ہی ہے جو انسان کو بندر اور سور تک بننے پر بنانے اللہ تعالیٰ کو بنائیں اللہ تعالیٰ بنانے بنائے گا اسے لوگوں کو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہے کہ ان کاموں کی سزا دنیا میں یہی ہے کہ ان کو سور یا بندر بنا دو آئیں گی باتیں آگے بتائیں گے ہم آپ کو بستہ نہ پڑتی ہے بس آئے عمر یہی تو تقوی ہے جیسے دنیا میں بھی گناہوں کا جال بچا ہوا ہے دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جائے ہو جیسے تم جنگل میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو قدم قدم پر تمہیں گناہ ملیں گے یہاں سے فرقہ تک چلے جائیے دیکھ لیجئے کتنے گناہ کے اڈی ملیں گے اور جیسے فرقہ پہنچو گے سب چیز وہاں مل جائے گی ایک طرف دارو کا ٹھیکہ دوسری طرف بکتی ہوئی لاتری تیسری طرف گانے بجانے ساپ اندازہ لکھا رہے ہیں آپ قدم قدم پر گناہ اور ان گناہوں سے بچ بچ کے گزر جانے کا نام کیا ہے تقوی فرمایا دو چار کاتے اگر تمہارے پیر میں لگ جائیں تو تم اس کا علاج کر لیتے ہو یعنی دوہ مرہم پٹی ایسے ہی انسان ہونے کے ناتے گناہوں سے بہت بچنے کے باوجود انسان ہو تو دو چار گناہ تو تم سے ہو ہی جائیں گے کچھ گناہ تو تم سے ہو ہی جائیں گے اس کا بھی علاج کر لیا کرو اور اس کا علاج ہے توبہ استغفار اللہ سے توبہ کر لیا کرو اللہ سے مغفرت طلب کر لیا کرو میرے بھائیو اللہ تو غفور رحیم ہے اس کو مانگنا پسند ہے کہ میرے بندے مجھے مانگیں میرے بندے مجھے پکاریں میرے بندے مجھ سے مانگیں اسی لیے تو اس نے کئی جگہ کا ادعونی استجب لکم میرے بندے مجھ سے مانگ پھر کہا کہ میں تجھے دوں گا مانگنا تیرا کام ہے دینا میرا کام ہے میرے بندے تو مانگ میں تجھے دوں گا پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا جو میرے بندے مجھ سے نہیں مانگتے میں ان کو حلا کو برباد کر دوں گا پھر ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو پیتا کروں گا جو آئیں گے گناہ کریں گے اور پھر مجھے پکاریں گے مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا عیسائے سے پتا چلتا ہے اللہ کو ماننے والے بندے پسند ہیں اور وہ بندے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں وہ بندے اور زیادہ پسند ہیں بندوں کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کو پکاریں اللہ سے مانگیں استقبار کریں مغفرت طلب کریں اللہ سے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیا یہ تخوہ پیدا ہوا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اور اپنی بیوی ام سلمہ کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں یہ پیر یہاں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں حجرے کے بہار ایک لانڈی ہے بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے آواز دیا اپنی خادمہ کو اپنی ورکر نوکرانی کو اپنی لانڈی کو آواز دی نہیں آئی دوبارہ آواز دی نہیں آئی تیسری بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کیا کر رہی ہے وہ لڑکی بار بار بلا رہا ہوں آنی رہی ہے کہیں گائت تو نہیں ہو گئی کہاں چلی گئی دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیٹھی ہے بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا ام سلمہ نے کہا اے تجھے تو اللہ کے نبی نے تین بار آواز دی تُو نے سنا نہیں اس نے کہا سنا تینوں آوازیں سنی کہاں ہاں پھر کیوں نہیں آئی سر نیچے کر لیا جن کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ سر نیچے کر لیتے ہیں جواب نہیں تھا سر نیچے کر لیا ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے آپ کی تینوں بار آواز سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی آپ نے کہا بلاؤ بلاؤیا تو وہ آئی آپ نے کہا ادھر آؤ بیٹھ گئی میں نے تین آوازیں تھی تم نے سنی کہا جی تینوں جی پھر کیوں نہیں آئی سر نیچے کر لیا اللہ کے نبی کے کان میں مسواق تھی اس زمانے میں صحابہ کرام بھی کان میں مسواق لگا لیا کرتے تھے جیسی آزان کی آواز آئی مسواق نکالی پھر کان میں رکھ لی وضو بنایا اور مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے مسواق کے بڑے شوقین تھے مسواق ملکی پاکی کا بہت بڑا کام ہے اور سواب بھی رکھتی ہے مسواق کرنا تو اللہ کے نبی نے وہ مسواق نکالی اور اس لڑکی پر اس لونڈی کے اوپر تانہ اور مارنے کے لیے آمادہ ہوئے سنے درہا قریب کیا اور جیسی مارنے والے ہوئے آپ نے مسواق کو روک لیا مارا نہیں حضرت امی سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مارا کیوں نہیں اس کو آپ نے کہا جانے دو کہا اگر آپ ایسے چھوڑتے رہیں گے تو سر پہ چل جائے گی آج آپ نے تین بار آواز دی نہیں آئی کل پانچ بار بھی آواز دیں گے پھر بھی نہیں آئے گی دس بار بھی آواز دیں گے تب بھی نہیں آئے گی سر پہ چل جائے گی آپ کی لونڈی ہے آپ کی خادمہ ہے سزا دیجئے آپ اس کو آپ تو مارنے والے تھے کیوں نہیں مارا ذرا بتائیے تو یہ مسواق ہو پین کے برابر اور اس سے ماریں گے تو کتنی لگے گی کسی کو ایسے ماریں گے تیز بھی مارو گے تو کتنی لگے گی اس کو لیکن یہ سزا بھی نہیں دی اور مسواق روک لی فرمایا ام سلمہ میں تو اس کو مسواق سے مارنے والا ہوا ام سلمہ نے کہا میں نے دیکھا پھر مسواق روکی کیوں ایک دو مسواق اس کو مار دیتے فرمایا ام سلمہ جیسے ہی میری مسواق اس کے کاندھے تک پہنچی میں نے روک لی یہ سوچ کر اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اگر مجھے اللہ کے یہاں اپنے جواب دہی کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اس مسواق سے مار دا مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ میرا یہ مسواق مار دینا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے یعنی اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور میرا مار نہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں مجھے بھی جواب نہ دینا پڑ جائے کل اللہ کے یہاں یہ لڑکی میرے خلاف کئی مقدمہ دائر نہ کر دے وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں کسی کی اوپر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا الیوم اللہ تملکو نفس اللہ نفس شیعہ آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے والعمرو یوم ایزلللہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے میرے بھائیو مجھے اس بات کا ڈرتا اے ام سلمات کی میری اس مسواق کی مار کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اس لئے میں نے روک لیا کیا ان روزوں نے یہ تقوی ہمارے اندر پیدا کیا ہے احتساب نفس پیدا کیجئے اپنا حساب کتاب خود کیجئے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا حساب کتاب خود کریں آپ کے نیچے بھی بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں گے آپ کے نوکر آپ کے ملازمین جو آپ کے نیچے ہیں کیا آپ کبھی سوچتے ہیں دو گھنٹہ لیٹ ہو گیا پورے دن کی تنخواہ آپ کار لیے کوئی بہت زیادہ مجبوری میں گیا تو آپ نے اس کی پورے دن کی تنخواہ کار لی سوچئے گا اللہ کے کونسا پیار اور کونسی محبت دی ہوگی اللہ کے رسول نے اپنے خادموں کو بھی مزاہد ابن حارسہ تھے لٹھ لڑا کے بک بکا کے خدیجہ کے ہاتھ لگے اور خدیجہ میں اللہ کے نبی کو دے دیا اور جب ان کے چچا اور باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تو محمد کے پاس ہے چچا اور باپ دونوں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تمہارا بیٹا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے بلایا زید ادھر آؤ زید آئے کہا ان کو پہچانتے ہو یہ کون ہیں کہا یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں اگر تمہیں ان کے ساتھ جانا ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھائی غلام میرا میں کیوں چھوڑوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے زید اگر تمہیں جانا ہو ان کے ساتھ تم چلے جاؤ زید ابن حارسہ منع کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے زجدہ مت کیجئے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا زید کو معلوم ہے کہ میری حیثیت یہاں غلام کی ہے میں غلام ہوں اور یہ مجھے لینے آئے ہیں یہ میرے باپ ہیں اور باپ کتنا بھی غریب ہو لیکن اپنے بیٹے کو راجہ مہراجہ کی طرح پالتا ہے وہ خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن بیٹے کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے ماں خود بھیگے بستر پہ سو جاتی ہے لیکن بیٹے کو سوکا بستر فرام کرتی ہے ماں بھوکی رہ جاتی ہے لیکن بیٹے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی ہے زید کو معلوم ہے کہ مجھے گھر میں جو سکون ملے گا گھر کا آرام بھی معلوم ہے لیکن زید پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کو محمد ابن عبداللہ کے غلام ضرور تھے لیکن آپ نے اپنے غلام کو بھی اس طرح رکھا کہ کسی کا باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں پال پائے گی جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنے غلام کو یہ محبت دی تھی باپ نے کہا بیٹے تم غلامی کو پسند کرتے ہو آزادی پر ارے محمد رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں لے جاؤں میں کچھ نہیں لوں گا تم سے بیٹے نے کہا سوری ابو آپ ہم ٹھیک ہے ابو ہیں آپ چاچا ہیں دو چار چھے دس دن آپ کے ساتھ جا کر میں واپس رہ لوں گا گھر پہ لیکن آپ یہ کہو کہ محمد رسول اللہ کو میں چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے میرے بھائیو غلاموں کے ساتھ بھی سلو ہم دیکھیں اپنے مہتہتوں کے ساتھ ہم نے کیا 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 یہ روزہ نے تقوی پیدا کیا ہارے اندر